الحمدللہ آخر ہر کرونا کا دباؤ پاکستان میں کافیات تک کم ہو گیا جو کہ ایک خوشحائن بات ہے جس کو دیکھتے ہوئے 15 ستمبر 2020 کو وفاقی اور سبائی انتظامیہ نے سکول کھولنا شروع کر دی ہے سکول کھولنا ایک اچھی بات تھی جس سے والدین بھی کافی مطمئن اور خوش نظر آئے یہاں پہ ایک بات سامنے آئی جو ہم آپ سے مسئلہ آج جسرس کرنے کے لیے میں نے ویڈیو بنائی ہے کہ سکول انتظامی کے طرف سے میسیج آیا کہ بھئی نو سکول نو فی اگر آپ اپنے بچے کی فریادہ نہیں کرتے تو آپ کے بچے کو ارمیشن نہیں ملے گا نہ اس کو سکول میں انٹری دی جائے والدین جو کرونا کی وجہ سے پہلے ہی پریشان تھے ان کے گھریری اخراجات پہلے ہی پورے نہیں ہو رہے تھے اس وجہ سے اور ان کے اوپر مسئلہ آ گیا والدین شکایت کرتے نظر آ رہے ہیں کہ ہم فی کس چیز کی ادا کریں جبکہ ہم نے بچوں کو سکول بھیجا ہی نہیں یہاں میں پرائیوٹ سکول والے بھی شکوا کرتے نظر آ رہے ہیں جو میں آپ کو ابھی آڈیو کے لیپ میں صدا ہوں گا پہلے آڈیو کے لیپ پرائیوٹ سکول والوں کی سن دیتے ہیں دن اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں سید تارک شاہ صاحب ہی میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ آل پرائیوٹ سکول مینجمنٹ اسوسیشن کے چیئر مین ہیں شاہ صاحب آپ نے مرزا صاحب کی گفتگرو بھی سنی یہ کیا معامل ہے ذرا آپ سمجھائیے گا دیکھیں بات یہ ہے کہ بلکل ہم یہ بات کو سمجھتے ہیں کہ پیرنٹس بھی پریشان ہیں اور ان کے بھی لوگ ڈاؤن کے اندر جو ہے وہ کسی کی جوپ چھوٹی ہیں کسی کی جوپ میں سیلریز کم کی گئی ہیں کسی کے بزنیسز ایفیکٹ ہوئے لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ سکولز جو ہیں وہ انہی کی دی گئی فیز سے چلتے ہیں کوئی گورنمنٹ کی طرف سے گران اینڈ یا کوئی گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کوئی ایڈ نہیں ملتی کہ ہم وہ سکولز کو چلا سکیں دیکھیں جب لوگ ڈاؤن ہوا تو اس کا ایمپیکٹ جیسے ان پہ آیا ایسے سکولز پر بھی آیا تو اب سکولز پر کیسے مازلت کے ساتھ کہوں گی جتنی فیزیں آپ لوگ لیتے ہیں پرائیوٹ سکولز والے وہ گورنمنٹ ایڈ سے بہت زیادہ ہے نہیں بات یہ ہے کہ دیکھیں ہر سکول جو ہے گورنمنٹ ایڈ آپ کو نہیں مل سکتی نہیں گورنمنٹ بات یہ ہے کہ یہ جنرل پرسپشن ہے بلکل آپ بھی وہی بول رہی ہیں جنرل پرسپشن ہے بات یہ ہے کہ کیونک ہماری پرسپشن feuڑے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ 20% کی کو رییوز کیا گیا نوروشے بھی 2 بول نہیں نہیں 3 بیٹھڑ تو 20% کی کو آج تک رییوز کیا اور اگر کوئی سکول نہیں کر رہا ہے تو آپ اے ہایڈنٹی فہئیں ہم بھی اور گورنمنٹ بھی اس پر ایکشن لیں گے ایک تو بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے دیکھیں رنٹ سکول کو دینا ہے وہ کم نہیں کیا گیا سیلریز سکول کو دینی ہے ٹیچرز کی وہ بھی کم نہیں کی گئی جوڈلیٹیز آپ کو پتا ہے کہ الیٹرک نے اور نیپرا نے جتنے ریٹس بڑھائیں ہیں آن لائن ٹیچنگ کے اندر ویسی بہت زیادہ بلائیں سیکنڈ جیز گورنمنٹ نے اپنے ٹیکسز ٹک سکولوں پر ماف نہیں کیا جو ایک انڈسٹری پر ٹیکسز لگتے ہیں آج وہ سکولوں پر بھی لگتے ہیں اور گورنمنٹ نے وہ تک ہمیں سبسیوڈی نہیں دی کہ چلیں ٹیکسز ہی ماف کر دیتی وہ بھی ماف نہیں کی جیسے کہ آپ نے سوڑ پرائیوٹ سکولنگ دیزامیاں کا بھی مسئلہ سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بیلڈنگ گرینٹس اور مختلف مسئلے ہیں جو ہم نے پیہ کرنے ہیں پر یہاں پر میں میں یہاں پہ ان کے ساتھ ڈسکریٹس اگری کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ سارا بھوچ اپنا جتنا بھی ایکسپنسیو ہیں وہ والدین کے اوپر ڈھا رہے ہیں اور یہاں پہ ایک اور والدین میں انکلوڈ کرنا چاہوں گا یہ پرائیوٹ سکولنگ دیزامیاں والدین کو بلیک میل بھی کر رہی ہے بلیک میل کے اس طرح اگر آپ اپنے بچے کو سکول سے نکلوانا جاتے ہیں تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے پر یہ سکول لیونگ سیٹوکیٹ جو نیکس سکول میں امیشن کے لیے آپ کو چاہیے ہوتا ہے تو پرانا اس کو پروائیڈ نہیں کرتا تب تک جب آپ امیشن فی اور اپنی لارچ چھ مہینوں کی فیز ادا نہ کر لیں میں انتظامیاں سے رکست کروں گا وزیر تعلیم سے رکست کروں گا اس مسئلے کے اوپر کوئی حل نکالے جائے تاکہ دونوں سائٹ کے ایسے والدین اور سکول کے لیے بہتر مسئلہ حل ہو سکے مجھے ضرور بتائیے گا اگر آپ کے ساتھ بھی سکول میسرام پر ایک میل کر رہی ہے آپ کے ساتھ بھی مسئلہ کر رہی ہے تو کومنٹ مجھے اپنی رائے ضرور بتائیے گا نیکس ویڈیو میں میں اس کو ضرور ڈسکس کروں گا اگر اس کے علاوہ بھی مسئلہ ہے آپ کے ساتھ مسئلہ مسائل ہیں تو وہ بھی آپ میں ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ان کو سامنے لاؤں گا میں ہوں اسام سا جو آپ دیکھنے ہیں در پہلے نیوز ملیں گے نیکس ویڈیو تب اللہ حافظ